بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس انسان کے لیے جتنے بھی مسائل رکھے ہیں ان کا حل بھی اللہ نے بتا دیا اور اکثر مسائل کا حل ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہی ملتا ہے دوست اسلامیک ٹیچر کی ٹیم کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم آپ تک روز مرہ زندگی کے مسائل سے منسلک قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف وظائف لے کر آئیں دوستو اسلامیک ٹیچر کے بتائے ہوئے کئی وظائف نے ہمارے بہت سے چاہنے والوں کے بڑے بڑے مسائل اللہ کے فصل و کرم سے حل کیے ہیں آج ہم آپ کے لیے اسی طرح کا ایک انتہائی مجرب اور آسان سا وظیفہ لے کر آئے ہیں جو آپ نے جمعہ کے دن کرنا ہے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے جس سے آپ کی تمام معاشی پریشانیاں رزق و روزگار کی رکاوٹیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گی پیارے دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامیک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بر وقت ملتا رہے تو دوستو ہم بات کر رہے تھے وظیفے کی جو کہ آپ نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بات کرنا ہے اس دور میں ہر کوئی روزگار کے لیے پریشان نظر آ رہا ہے کوئی روزگار کے لیے سرگردہ ہے کوئی مزدوری کے لیے پریشان ہے اور کوئی تجارت میں نقصان کی شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے گھر کے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے پیارے دوستو ایسی ہی پریشانیوں سے نجات کے لیے ہم آپ کے لیے یہ انتہائی آسان وظیفہ لائے ہیں جو آپ نے جمعہ کے دن کرنا ہے وظیفہ بتانے سے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جمعہ مبارک کے چند فضائل سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے سنن ابن ماجہ کی روایت میں ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ المبارک سب ایام کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب ایام میں عظیم دن ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دن عید الفطر اور عید العزا سے بھی عظیم ہے اس میں پانچ خسلتیں اور امتیازات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس روز آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی روز آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارا اور اسی روز آدم علیہ السلام فوت ہوئے اور اسی روز ایک ایسا وقت اور گھڑی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جبکہ حرام کا سوال نہ کیا جائے اور اسی روز قیامت قائم ہوگی اسی لیے مقرب فرشتے اور آسمان و زمین اور ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر یہ سب جمعے کے روز سے ڈرتے ہیں جمعے کے روز کے فضائل بہت زیادہ ہیں جن میں سے کچھ پیش خدمت ہیں اس روز سب سے افضل نماز یعنی نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو جب جمعے کے روز نماز جمعہ کے لیے ازان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑے آؤ اور خرید و فروغ چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین نماز جمعے کے روز با جماعت نماز فجر کی ادائیگی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان شخص بھی جمعے کے روز یا جمعے کی رات فوت ہو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے اس میں دعا قبول کی جاتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعیت فرما دیتا ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے قبولیت دعا کی گھڑی کی تائین کے سلسلے میں حدیث رسول کی روشنی میں دو قول کو ترجی دی ہے اول مسلم کی روایت کے مطابق وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک درمیانی وقبہ ہے دوم زاد المعاد کی روایت کے مطابق جمعے کے دن اسر کی نماز کے بعد غروب آفتاب کی مدد اور یہی قول رائج ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہفتے کے دیگر دنوں کے مقابلے جمعے کے دن کے صدقے کا ویسا ہی مقام ہے جیسا کہ سارے مہینوں میں رمضان کا مقام و مرتبہ ہے یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے جنت میں تجلی فرمائیں گے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جمعہ وہ دن ہے جس میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ہفتے کے پورے دنوں میں جہنم کو تپایا جاتا ہے مگر جمعہ کے دن اس عظیم دن کے اکرام اور شرف میں یہ عمل بند رہتا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں جو وظیفہ جس کے متعلق ہم بات کر رہے تھے اس کو آپ نے جمعہ کی نماز کے فوراً بات کرنا ہے وظیفہ بہت ہی آسان ہے اور مختصر ہے لیکن نہائیت مجرب آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد 11 بار دروش شریف پڑھنی ہے اس اور آخر میں پھر 11 بار دروش شریف پڑھنی ہے پیارے دوستو یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے اور مختصر بھی نماز کے بعد وظیفہ کریں وظیفے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جو بھی حاجت ہو خاص کر کے معاش اور روزگار کے حوالے سے اس کے لیے آجزی کے ساتھ دعا دوستو ایک اور بات جو قابل لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی وظیفہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگی جائے تو پورے یقین کے ساتھ مانگی جائے کیونکہ جو وظیفہ اور دعا دل میں شکوک و شبھات لے کر کیے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو تو اس کے نتائج مصبت نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو ضرور کریں لیکن مکمل یقین کے ساتھ جب مکمل یقین سے آپ یہ وظیفہ کر کے اللہ سے رزق حلال کی دعا کریں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمیں یقین ہے کہ آپ خود بھی اس وظیفے سے ضرور مستفید ہوں گے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس سے آگاہ کریں گے تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کریں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو فیس بک ٹویٹر ووٹس ایپ کے ذریعے شیئر کریں آخر میں میرے پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامی ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تا کہ آپ کے پاس اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں آپ کے لائکس اور کمیٹس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین